یہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ جھوٹی بیانی ہے ابوں پر آج جو رقصان میرے یہ نو بخانی ہے ہی 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 ہے قسم جو کے گھڑی جھوٹی کہانی یہ گنگا اور جمعنا ایک جہدی کی نشانی قسم رب میں جہاں کی یہ نہ کوئی لند ترانی ہے یہ دل ہندو ستانی ہے یہ دل ہندو ستانی ہے یہ دل ہندو ستانی ہے مخترم و معقر علماء کرام سعر علیہ السلام پردہ کے اندر بیٹھی خواتین امت سب سے پہلے اس حقیر فقیر بندہ بے توقیر ناجیس رحمت اللہ صدقی کا پیار بھرا سلام قبول کیجئے اور اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس طرح سے میں نے سلام کیا اس طرح سے جواب نہیں آیا آئیے میں دوبارہ سلام کرتا ہو نبی کی سنتوں کو عام کرتا ہو دوبارہ میں آپ سبھی کو سلام کرتا ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مخترم جناب صدر زی وقار معزز احباب و سامعی گیشوی شبکی تاریکیوں میں جگنوں کی نور ریس جگمگا ہٹو اور موسم بہار کی خوش رنگ لہلہاتی ہی وی شادابیوں کے ساتھ آپ حضرات کا اس پروگرام میں آنا مبارک ہو مبارک حضرات ہم اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بہت دور سے آئے ہوئے مہمانان کرام اور قویل مسافتوں کو پائکر کے تشریف لانے والے سامعین کی آمد ہمارے لئے باعث پر حق و شادمانی ہے جس کا ہم شکریہ آدھا نہیں کر سکتے کہ آپ نے اپنی گو نا گو مشغولیات اور لا مدنہی ذمہ داریوں کو ترک کر کے جلسے کو زیرت بخشی ہے جس سے ہمارے احساس کی دنیا روزن ہو رہی ہے کہ اس پرغرام کو زیادہ سے زیادہ بہتر شکل میں آپ کے سامنے پیش کرے دوستوں یہ تو شب و روز جلسی اور جلوس ہوا کرتے ہیں مجلسیں اور محفلیں سجا کرتی ہیں لیکن ہر محفل کی بات ایک جیسی نہیں ہوتی کوئی محفل دنیا بھائی کی بگواز پر منحصر ہوتی ہے تو کسی میں بے حیائی کا علیل اعلان مظاہرہ کیا جاتا ہے کسی میں اردو کا شمع روشر کیا جاتا ہے تو کسی میں قوالی کی صدائے بلند کی جاتی ہے کہیں عرص اور میلہ لگایا جاتا ہے تو کہیں دھول اور تاشے بجائے جاتے ہیں ایسی محفلیں اکثر آئیس پرست لوگوں کی ہوا کرتی ہے بلکہ میں آپ رات کو بدلا دوں یہ دینی مجلس کسے کہتے ہیں دینی محفلیں تو وہ ہوا کرتی ہے جس میں قرار و حدیث کی باتیں ہو دینی اجتماع تو اسے کہا جاتا ہے جس میں آنے والوں کو تہذیب و تمدن کے موتی اخلاق و کردار کے خوشبودار پھول حیاء پاک دامنی کا درست رامن و آمان کا پیغام دیا جاتا ہے جہاں علماء دین کی قربت و صحبت ملتی ہو اکابرین و اولیاء کی زیارت نصیب ہوتی ہو ایمانی ترابت حاصل ہوتی ہو دیماغی سکون ملتا ہو حضرات آپ کو اپنی قسمت پر ناز ہونا چاہئے فقر ہونا چاہئے کہ آپ کی شیقت ایک ایسے ہی اجلاس میں ہوئی ہے جہاں رحمت ہی رحمت منفات ہی منفات فائدہ ہی فائدہ ہے یہاں نقصان کا دخل نہیں غصارے کا سوال نہیں کیونکہ یہ کوئی دنیا بھی محبیل نہیں سیاسی جلسہ نہیں سرکاری سمیلن نہیں قبالی کا عصدان نہیں اور نہ اس میں کسی بے سرقبال کی کراہت آمیس قبالی ہوگی ہے اور نہ کسی بے شعور شائع کی بےودہ شائعی اور کیوں کرو یہ محبیل دینی اسلام کے سفرازی کیلئے سجا جا گیا ہے یہ محبیل انتہائی پاکستہ محبیل ہے اللہ اللہ اس محبیل کے مقام کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے جس کو ملائکہ رحمت جیسے نورانی جماعت اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہو ناز کرتے ہیں فلک ایسی زمین پر اسعد ناز کرتے ہیں فلک ایسی زمین پر اسعد جس پر دو چار گھری فکرے خدا ہوتا ہے اس لیے آدم سے آؤ آدم سے بیٹھو آدم کرو یہ آدم کی جا ہے یہ ایسی ویسی نہیں ہے محبیل یہ بزم مصطفیٰ ہے آئیے حضرات اب میں چاہتا ہوں کہ بازابتہ طور پر اس پروگرام کا آگاز کر دیا جائے زیاء و نور کی برسات ہونے والی ہے سنو اب تلاوت آیات ہونے والی ہے پہنچ گیا میں تصور کے طور سینہ پر خدا سے آج میری بات ہونے والی ہے حضرات اس دنیا رنگ و بو میں جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل کی گئی ان میں سب سے اکمل سب سے اجمل سب سے احسن سب سے افضح سب سے مبارک کتاب قرآن مجید ہے جی ہاں جس طرح راتوں میں سب سے افضل لیلت القدر ہے دنوں میں جمعہ کا دن سجد العیام ہے مہینوں میں سب سے مبارک مہینہ مہینہ رمضان ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب تمام قطب سماویہ میں سب سے افضل افضل کتاب کو افضل فرسکوں کے ہاتھوں بھیجنا تھا تو سجد الملائکہ حضرت جبراعیل علیہ السلام کو چنا گیا افضل مہینہ میں اتارنا تھا تو ماہ رمضان میں اتارا افضل رات میں نازل کرنا تھا دنہیلت القدر میں نازل کیا اور سجد المرسلین بلکہ تمام مولاد آدم کے سردار نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ اللہ رب العزت نے کتاب نازل فرمائی اللہ رب العزت خود قرآن میں جا بجا اس کی افضلیت اور حقانیت کا علان کیا ہے فرمایا یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبا کی گنجائش نہیں کہیں فرمایا شہر رمضان اللہی اوزل بیه القرآن حدل للناس ماہ رمضان ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا کہیں فرمایا انہا سللاہ قرآن العربیہ کہ امن قرآن کو عربی زمان میں نازل کیا کہیں فرمایا الحمدللہ اللہ 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 کے لئے ہے جس نے اپنے بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کہیں کجی نہیں رکھی کہیں فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تمام انسان و جنات مل کر اس قرآن کا مطل لانا چاہے تو وہ نہیں لاسکتے کہیں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّ الزِّقَعَ وَإِنَّا لَهُ لَحَابِذُونَ کہ ہمیں اس قرآن کو ہتارا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کریں گے کہیں فرمایا لَوْ آُسَلْنَا حَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ اللَّا رَعِتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشَّتِ اللَّهِ کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ خشیتِ الٰعی سے ریزہ ریزہ ہو کر پگر جاتا تو آئیے حضرات اسی کلامِ باقی تلاوتِ با سعادت کے لیے میری نظر انتخابِ ساحر النسان قاریِ خوشِرحان جناب قاری محمد نوشاد صاحب پر جا کر رکھ جاتی ہے میں ان سے بڑے ہی عدو احترام کے ساتھ گذارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائے اور آج کس خوبصورت محمل کا خوبصورت آغاز فرمائے اس شیر کے ساتھ کہ یہ خواہش ہے کہ دل دیوانہِ سرکار ہو جائے بولی ایک مرد والحکر کے سبحان اللہ یہ خواہش ہے کہ دل دیوانہِ سرکار ہو جائے مگر ایسا کہ فی آپ آئے تو ہوشیار ہو جائے اور نظر ہر صورتِ قرآن میں آئے آپ کی صورت تلاوت کرتے کرتے آپ کا دیدار ہو جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو أنزلنا هذا القرآن سبحانہ علا جبال لرأيته لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ سبحانہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَغْرِبُ هَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَاللہُ الَّذِي لَا اِلَهَ اِلَّا اُلَّا 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 اُلَّهُ عالم الغیب وَالشَّهَادَةِ وَالرَّحْمَنُ وَالرَّحْمَنُ اللَّهُ هُلْ مَلِكُ القُدُّسُ السَّلَامُ المُؤْمِنُ المُهَيْمِنُ العزیزُ الجبارُ المُتَكَبِرُ سبحان اللہ عما یشرکون والوہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم امرت باللہ صدق الله العظیم